کہانے کی شروعات ہوئی ایک عورت کو دکھانے سے جس کا انٹرویو خود اس کی بچے دی رہے تھے موم بتاتی ہے کہ میں پشلی پندرہ سالوں سے اپنی موم ڈیٹ سے نہیں ملی اصل میں میں نے اپنی سکول ٹیچر سے پسند کی شادی کر دی تھی لیکن وہ میرے موم ڈیٹ کو ذرا پسند نہیں تھا اسی بجے سے انہوں نے مجھ گھر سے نکال دیا ان کی بچوں میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا بیٹی کا نام بیکا ہوتا ہے آگے موم بتاتی ہے کہ میں ایک بات سے بہت خوش ہوں کہ آخر کار پندرہ سالوں کی بعد میری موم ڈیٹ نے انٹرنیٹ کی ذریعے مجھے ڈھونڈے لیا ہے اور اب وہ اپنی بیٹی کی بچوں یعنی تم دونوں سے ملنا چاہتے ہیں اسی لئے بیکا اور اس کا بھائی اپنی نانا نانے سے ملنے کے لیے نکل گئے جو دوسرے شہر میں رہتے ہیں اب انہوں نے بچوں کو اور بچوں نے انہیں کیونکہ پہلی بار دیکھا تھا اس لئے سب بہت خوش تھے جس کے بعد وہ بچوں کو گھر لے آتی ہیں یہ گھر کافی کھولی اور سنسان علاقے میں تھا یہاں برف بھی پڑھ رہی تھی لیکن جب دونوں بچے اپنی کمرے میں آئی تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارے موبائلز میں تو ذرا بھی سگنلز نہیں آ رہی اب رات کو سونے سے پہلے ان کی نانا کمرے میں آئے جو کہی رہی تھی کہ بیٹا نجی تے کھانے میں کوئی نہیں جائے گا کیونکہ واندر اصل فالتو سمان ہے کائی جمعی ہو رہی ہے تو تم لوگ پھسل کر گر بھی سکتے ہو اور ہاں بچوں تم جانتے تو ہو کہ میں اور تمہاری نانے بڑے ہو گئے تو ہم بہت جلدی ہی سو جاتے ہیں تقریباً ساڑھے نو بجے اسی لئے ہم نے اصول بنایا ہوا ہے کہ ساڑھے نو بجے کے بعد کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں جاتا تو تم بھی خیال رکھنا اس وقت کے بعد کوئی باہر نانے کلی اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چنے جاتے ہیں پر جیسے ہی رات کے دس بچ کر تیس منٹ ہوئی بیکہ جو سوئی نہیں تھی اس کا اپنی نانے کی بنائی ہوئی پسندیدہ دش کھانے کا دل کر رہا تھا اسی لئے منہ کرنے کے بعد بھی وہ چھپکے سے اپنی کمرے سے باہر آ گئی ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بھی بنا رہی تھی پر تبھی اچانک اس نے اپنی نانے کو بڑی عجیب حالت میں نیکھا انہوں نے کافی کھولے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھی تھی بال بھی کھولے ہوئی تھی جگہ جگہ وہ اُلٹیاں کر رہی تھی یہ دیکھ کر بیکہ پوری طرح سے حیران رہ گئی تو واپس اپنے کمرے میں آ کر سو جاتی ہے لیکن اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو باہر آ کر اس لئے دیکھا کہ نانی تو بلکل ٹھیک ہے جو اس کی بھائی ٹائلر کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں ساتھ ہی ان کے لئے ناشتہ بھی بنا رہی ہیں اس لئے وہ اپنے نانا کے پاس جا کر کل رات کی باری میں بتاتی ہے کہ نانی کی طبیعت بہت خراب تھی جس پر نانا سمجھانے لگی بیٹا خبراؤ نہیں وہ دراصل ان کا سٹمک میدے کا مسئلہ ہے انہوں نے دوائی کھائی ہے اب وہ بلکل ٹھیک ہے اب دونوں بچے دیکھتی ہیں کہ گھر کی نیچے ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان رنگ سکتا ہے چل پھر نہیں سکتا کیونکہ وہ بہتی چھوٹے جگہ تھی جو جگہ بچوں کو کھیلنے کے لیے کافی پسند آئی اس لئے وہ یہاں ہائیڈین سی کھیلنے کا فیصلہ کرتی ہیں لیکن جب ہی دونوں اندر تھی تو تب ہی ایک لمبی بالمالی عورت بیکہ کی طرف بڑھتی ہے بیکہ ایک دم روک گئی لیکن جب اس نے پیچھیں مڑ کر دیکھا تو وہ کافی خبرہ آ گئی فوراں بھاگ کر باہر آ جاتی ہے جس کی بعد وہ عورت ٹائلر پر بھی جھپڑتی ہے لیکن وہ بھی جیسی تیسے بچ نکلتا ہے پر وہ باہر نہیں آیا تھا ابھی تک اندر تھا اس لئے بیکہ کو اس کی فکر رہنے لگی وہ نے بھائی کو چیک کرنے اندر جاتی ہے جہاں وہ عورت دوبارہ بیکہ کے پیچھیں آ گئی کہتی ہے میں تمہیں پکڑ لوں گی بیکہ بچ کر کہاں جاؤ گی جو سن کر ایک بار پھر بیکہ دوبارہ سے باہر آ جاتی ہے جہاں اس بار اس کا بھائی بھی ساتھ باہر آ گیا تھا لیکن اسی وقت وہ عورت جو ان کے پیچھیں پڑی ہوئی تھی گھٹلوں کے بل باہر آ جاتی ہے پتہ چلا کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ بچوں کی نانے ہیں جو ان کے ساتھ مزا کر رہی تھی ان کو ڈرا کر وہ زور زور سے ہسنے لگی ان کے جانے کی بعد بچوں کو بہت گصہ آیا پھر ابھی اپنی نانا کے ساتھ اس سکول میں جاتے ہیں جہاں ان کی موم پڑھا کرتی تھی ان کے پاس کیمراز تھیں جن میں ویڈیو یہ اس لئے بنا رہے تھے کیونکہ یہاں کی وہ پوری فلم بنانا چاہتے تھے وہاں پہنچ کر انہیں نانا کہتے ہیں کہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے پاس نانا جا کر بغیر سوچے سمجھے اسے پیٹنے لگتے ہیں حالانکہ بچے انہیں منع بھی کرتے ہیں لیکن نانا نے نہیں سنا جس بات سے بچوں کو کافی حیرانی ہوئی کیونکہ سچ میں وہ ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا وہ تو ان کو جانتا تک نہیں تھا رات کو جب دونوں بچے اپنی کمرے میں سو رہی تھی تو تبھی اچانک بیقا کی آنکھ ایک آواز سے کھل گئی دروازی کی پاس جا کر جب اس نے کان لگا کر سنا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر کوئی دیوار یہ دروازی کو کھرچ رہا ہے فوراں اپنی بائی کو جھکا کر اس بارے میں بتاتی ہے بیلر کہتا ہے کہ ہمیں دروازہ کھولنا چاہیے دروازہ کھولا تو وہ اپنی نانی کو ایک بار پھر بڑی عجیب حالت میں دیکھتے ہیں مو دیوار کی طرف کیا ہوا تھا اپنی ناکھنوں سے زور زور سے دیوار کو کھرچ رہی تھی اس سے پہلے کہ نانی کی نظر ان پر جاتی وہ جنڈی سی دروازہ بند کر دیتی ہیں پر اب ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اگلی صبح بیکا اپنی نانا کو نانے کی عجیب حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہے سمجھ نہیں آرہی کہ ان کے ساتھ کیا ہے جس پر نانا بتاتے ہیں کہ تمہارے نانے کو ایک دیماغی بیماری ہے جیسے رات کو کچھ لوگ نیند میں چلتے ہیں نا کیونکہ انہیں یہ بیماری ہوتی ہے ویسے ہی تمہارے نانے کو جو بیماری ہے اسے سن ڈاؤن کا آ جاتا ہے اس میں لوگ سورج کی ڈلتی رات کی انتیری میں عجیبوں کر یہ بھرکتیں کرتے ہیں اس ٹائم اسے ہی کچھ ہوش نہیں ہوتی اور ایسا ساڑھے نو بجے کے بعد یہ ہوتا ہے تو اب تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا کہ اس ٹائم کی بات اپنی کمرے سے باہر مت نگلنا کچھ دیر بعد کھڑکی سے ان کی نانے کہتی ہیں بچو آئیم سوری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے صاف صفائی کرتے ہوئے تمہارے لیپ ٹاپ کی کیمرہ پر مجھ سے کچھ لگ گیا ہے حالانکہ میں نے وہ بہت صاف کرنے کی کوشش کی پر نہیں ہوا یہ سن کر ٹائلر کو اپنی نانی پر شک ہونی لگا کہ انہوں نے ایسا جان بوجھ کے کیا اور رات میں جو وہ حرکتیں کرتی ہیں وہ بھی جان بوجھ کے ہی کرتی ہیں جس کے بعد یہ کال پر اپنی موم سے باتیں کرتی ہیں ٹائلر اپنی موم کو بتاتا ہے کہ ماما مجھ یہاں بالکل اچھا نہیں لگ رہا نانا اور نانی بہت عجیب ہیں الٹی الٹے حرکتیں کرتے ہیں جو سن اس کی موم ہسنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے وہ بہت اچھی ہیں تم لوگوں سے پیار کرتی ہیں تم میں ایسا اس لیے لگ رہا ہوگا کیونکہ وہ بڑے جو ہو گئی ہیں تو میرا بچہ پریشانہ ہو آرام سے رو انجوائی کرو بیکہ بھی اپنی موم کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے تھوڑی دیر بعد بیکہ اپنی نانی کے پاہ جاتی ہے نانی میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں کیونکہ جو کچھ بھی آپ بولیں گی میں نے اسے ریکارڈ کرنا ہے جس پر اس کی نانی مان گی پہلا سوال یہ پوچھا کہ جب موم گھر چھوڑ کے گئی تھی تو آپ کو کیسا لگا تھا یہ سوال سنتے ہیں نانی کو کچھ ہونے لگا وہ اپنا موہ بند کر کے زور زور سے سر ہلا کر کہتی ہے نہیں میں تمہیں انٹرویو نہیں دوں گی اب ٹائلر کو اپنی نانی پر شک تھا تو اس سر جانے کے لیے وہ باہر والی کمرے میں خفیہ کیمرہ لگانے لگتا ہے لیکن تب یہاں بیکہ آگئی جو اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ نہیں ٹائلر بہت بوری حرکت ہے تم ایسا نہیں کر سکتے اسی رہا جب دونوں بچے اپنے کمرے میں تھے تو انہیں باہر کسی کے قدموں کی زوردار آوازی آنے لگیں جیسے کوئی گھر میں باغ رہے ہیں ٹائلر بولتا ہے میں دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا بیکہ کہتی ہے اچھا سمحل کر پورا نہیں ہلکا سا دروازہ کھولنا جس پر ٹائلر ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھتا ہے جگہ ان کی نانی اپنی روز والی حالت میں پورے گھر میں باغ رہی تھی پھر اچانک وہ گھٹنوں کی بل چل کر ان کی دروازہ بڑھنے لگی اب اس سے پہنے کہ کمرے میں گزتی ٹائلر جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آ جاتا ہے ٹائلر اسے پوچھتا ہے بیکہ یہ تو بڑی عجیب حرکت ہے کیا سندان بیماری میں ایسا ہی ہوتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں اتنا بڑا مسئلہ نہیں بلکل ویسا ہی ہے جب کوئی نین میں چلتا ہے اور تم بھی بچپن میں نین میں چلا کرتی تھی اگلی صبح یہاں ایک عورت آئی جو پڑوسن تھی وہ بچوں سے پوچھتی ہے کہ تمہاری نانا نانی کہاں ہی بچوں نے بتایا کہ وہ تو ابھی گھر پر نہیں ہے اور آپ کس لیے آئی ہیں جس پر وہ بتانے لگی وہ دراصل سیٹرڈے کو انہوں نے ہاؤسپٹل آنا تھا کیونکہ وہ نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ خودیا جاتی ہے ان سے ملنے کیونکہ جب میں ہاؤسپٹل میں داخل تھی انہوں نے میری ساتھ ساتھ باقی مریضوں کا بھی بہت تھیان رکھا کیونکہ وہ یہاں کے ہیڈ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں اسی وجہ سے میں ان کے لیے کیک لائی ہوں اب کچھ تیر بار جب ان کی نانا نانے گھر واپس آئی تو بیکہ کو نانے کی زور زور سے ہسنے کی آوازیں آئیں جب یہ وہاں گئی تو نانے کورسی آگی پیچھے کر کے دیوار کی طرف دیکھ کر ہس رہی تھی بیکہ فوراں ان کی پاس گئی پوچھتی ہے نانی آریو کی ایسے زور زور سے کیوں ہس رہیں گیا جس پر نانی بتانی لگی بیٹا میری اندر ایک خوف ہے ایک ڈر ہے بہت ہی خطرناک اسم کا جو کہہ کر وہ اپنے گلی والے سکاف کو موہ پر لاکر اپنا دم گھوٹنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ مر جائیں یہی دیکھ کر بیکہ گھبرا گئی کیلے لگی سٹاپ نانی نانی سٹاپ کیا کریں گے آپ یہ کنم بند کریں گی اور تب ہی وہ ان کی ہاتھ رو کر جیسے تیسی ان کو روک لیتی ہے نانی یہ سب کیا ہو رہا ہے ایسا کیوں کیا آپ نے جب نانی بھوت ماسوم انداز میں کہتی ہے بیٹا میری اندر کا ڈر اتنا خطرناک ہے کہ اسے جھیلنے اور چھپانے کے لیے مجھے ہسنا ہی پڑتا ہے بیکہ کو یہ سن کر عجیب لگا تو ساری بات بتانے کے لیے وہ فوراً اپنے نانا کے پاس گئی لیکن دیکھتی ہے کہ نانا جی گن کا موں اپنے چیرے کی طرف کر کے اپنی جان لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے پر جب ان کی نظر بیکہ پر پڑی وہ بکلا گئی گھبراٹ میگن کو صاف کرنے لگے کہتی ہے وہ بیٹا میگن صاف ہی کہہ رہا تھا خود پر تو نہیں چلانے والا تھا جو دیکھر اسی عجیب لگا وہ سمجھ گئی کہ یہاں کچھ تو گھڑ بڑھیں نہ صرف نانی بلکہ نانا کو بھی کوئی ذہنی بیماری ہے یا کوئی چیزی ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنے ہوں گی اسی لیے وہ اپنے بھائی کی ساتھ اس جگہ پر خفیہ کامرہ لگا دیتی ہے جہاں اس کا بھائی پہنے لگانے والا تھا جس کے بعد یہ دونوں اپنے کامرے میں آ گئے لیکن جیسی سڑے نو بجے کی بات کا ٹائم شروع ہوا نانی ہاتھ میں چاکو لیے ان کی کامرے کی باہر منڈلانی لگی اور پھر ان کی دروازے پر دستک دینے لگتی ہے اگلی صبح اٹھ کر جب انہوں نے کیامرہ چیک کیا جو دیکھ کر دونوں بچے کافی ٹر گئی بیکہ اسی کہی تھی ہے کہ آج ہمارا یہاں آخری دن ہے کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو خبراؤں نہیں اور ہاں سب کچھ ایسی کرنا ہے کہ انہیں شک نہ ہو پھر جب یہ دونوں باہر کھیل رہی تھی تو نانا آ کر پوچھتے ہیں کہ سب ٹھیک تو ہے نا بچوں بیکہ جواب دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہے نانا جی لیکن میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں اور اب وہ اپنے نانا کو بیٹھا کر ان سے سوال جواب کرتی ہے پوچھتی ہے جب آپ کام کیا کرتی تھی تب آپ کو کیسا لگتا تھا نانا کہتی ہے کہ کام کے دوران مجھے ہر وقت ایک سفید رنگ کی پرچھائی دیکھتی تھی جس کی آنکھی پیلی پیلی تھی جو ہمیشہ آوان گھومتے رہتی تھی یہ سن کر بیکہ کو یقین ہو گیا کہ ضرور نانا کے ساتھ بھی کوئی گڑھ بڑھ ہے کیونکہ سوال وہ کچھ کر رہی تھی جواب اسے کچھ اور ہی مل رہا تھا ساتھ یہاں پتا چلا کہ نانا کو ایک ایسی بیماری ہے جس وجہ سے وہ ہمیشہ ڈائپر پہن پر پہنکے رکھتی تھی کیونکہ انہیں کنٹرول نہیں تھا انہیں بلکل بھی پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے کپڑے گندے کر لیتے ہیں اب کچھ دیر کی بعد ان کی وہی پڑوسن آتی ہے جو کیک لے کر آئی تھی بچے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ نیچے نانا نانے اس عورت سے کسی بات کو لے کر بحث کر رہی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اسے اپنی ساتھ اندر لے جانے کے لیے مان جاتے ہیں کچھ دیر کی بار نانا نانے باہی رہے جنے دیکھر ٹائلر بیکہ کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں اس عورت کو بھی ساتھ لے کر گئے تھی اور یہ اکیلے ہی باہی رہے وہ نہیں آئی جس وجہ سے دونوں ہی کافی گھب رہا گئی اب بیکہ نے اپنی لیپ ٹاپ پہ کیمرہ ٹھیک کر لیا تھا جو نانی نے خراب کر دیا تھا اور کیونکہ ان کی موم بھی گھر واپس آ گئی تھی اس لئے دونوں بچے انہیں ویڈیو کال کرتی ہیں کہنے لگی موم اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں اور ہمیں لینے کے لیے فوراں آ جائیں جس پر موم کہتی ہے بیٹا آ جاؤں گی کیا ہو گیا ہے ریلیکس رہو اتنا لمبا سفر ہے میں گاڑی میں کیسے آ سکتی ہوں بیکہ انہیں بتاتی ہے ماما آپ کو نہیں پتا یہاں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے ماما پوچھتی ہے اچھا بتاؤ اس طرح تمہارے نانا نانی کہاں ہیں بیکہ جواب دیتی ہے وہ نیچے کھڑی ہیں موم نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ تو جس پر بیکہ انہیں ویڈیو کال پر اپنی نانا نانی کو دکھاتی ہے انہیں دیکھ کر موم کافی اعلان رہ گئی کہتی ہے بچوں یہ تمہارے نانا نانی نہیں ہے تمہارے اصلی نانا نانی کہاں ہیں بچے جواب دیتی ہیں کہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں تب ان کی نکلی نانا یہاں آگئی کہتی ہے بچوں ہم آج بورڈ گیم کھیلیں گے جیسے ہی رات ہوئی دونوں بچے یہاں سے نکلنے کا پلان بنانے لگی انہوں نے جیسے دروازہ کھولا کہ اس پڑوسن کی لاش باہر پیڑ پر پلٹ کی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ یہاں سے نکلتی نکلی نانا آخر دروازہ بند کر دیتی ہے کہنے لگے آجاؤ بچوں اب ہم بورڈ گیم کھیلتے ہیں پر گیم کی دوران بیکہ کہتی ہے وہ میرے کیمرے کی بیٹری لو ہو گئی ہے میں صرف اسے چارز پر لگا گیا آتی ہوں یہاں نانا نے ٹائلٹ کو پڑوں میں کر دیا تھا اس لیے وہ بیاں سے چلے گئے اور اب یہاں صرف نانی اور ٹائلر ہی تھے اچھانک اس کی نانی نورمل سے عجیب طرح کھانا شروع کرتی تھی ہے پھر کیمرہ کی طرف دیکھ کر زور سے چھنانی لگی کوشتر پاس جب نکلی نانا واپس آئی تو نانی کو بڑی عجیب پوزیشن میں کھڑا ہوا دیکھتی اور بس ایک ہی بات کہتی ہے لگتا ہے ساڑی نو ہو گئی اس نے وہ اسے کمرے کے اندر لے جاتی اب بیکہ تیکھانے میں جاتی ہے کیونکہ وہ یہاں اصلی نانا نانی کو دھوڑنے آئی تھی یہاں آ کر اسے اصلی نانا نانے کی تصویر مل جاتی ہے سادھی ایک شرٹ بھی جس پر میڈل ہسپیٹل کی بارے میں لکھا ہوا تھا جو دراصل ایک پاگل کھانا تھا پھر بیکہ وہاں رکھی ایک کمبل کو جیسے ہٹاتی ہے وہاں اسے دو بڑے لوگوں کی لاشیں دیکھتی ہیں جو اور کوئی نہیں بلکہ اس کے اصلی نانا نانی تھی جنہیں دیکھ وہ بے آر ڈر گئی لیکن تب بھی یہاں ان کے نکلی پاگل نانا آ جاتی ہیں اصل میں میڈل ہسپیٹل والی جو شرٹ بیکہ کو ملی تھی وہ انہیں کی تھی کیونکہ ان کا دماغی توازن بلکل پہ ٹھیک نہیں تھا یہ وہاں داخل تھے دراصل ان کی اصلی نانا نانی ہسپیٹل جائے کرتے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جب یہ دونوں بھی اسی ہسپیٹل میں ہی ماریز تھے اصلی نانا نانی ان دونوں کو اپنے گھر نہیں آئے تھے پر کیونکہ یہ تو پہنے ہی دماغ سے پاگل تھے انہوں نے اصلی نانا نانی کو مار دیا اور ان کی پہ جان خود لے لی انہوں نے پڑوسن کو بھی اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ یہ دونوں اصلی نہیں بلکہ نکلی ہیں کیونکہ یہ سب ایک ہسپیٹل میں تھے اور اب وہ زبردستی بیکہ کو اوپر لے آتی ہیں کہنے لگی کہ آج ہم سب کی آخری رات ہیں یہ بیکہ کو اس کمرے میں بند کر دیتا ہے جہاں ان کی نکلی پاگل نانی ہے اس وقت بھی نانی کو پاگل پن کا دورا پڑا تھا ایک دم جپٹ کر وہ بیکہ پر حملہ کر دیتی ہے پھر دوبارہ پیچھے ہٹ کر چادر اوپر لپیٹ کر اسے درانے کی کوشش کرتی ہے جس سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اب ایک دم پیچھے سے جپٹ کر اس پر دوبارہ حملہ کر دیتی ہے زور زور سے شیشے پر دے مارتی ہے پھر بیٹ پر لٹھا کر جان وہ جیسا سنوک کرنی لگی جیسی اسے کٹ لے گی اس سے پہلے وہ اسے جان سے مارتی بیکہ ٹوٹی کانچ کا ٹکڑا پکڑ کی نانی پر حملہ کر دیتی ہے وہ کاش کو بار بار گردن میں گھساتی رہتی ہے اور نانی کی جان بڑی بیرہمی سے لے دیتی ہے نیچے ٹائلر پوری طرح سے ڈرہا ہوا تھا تب ہی اس کی پاس نکلی نانا آ کر کہتا ہے میں تمہیں شروع سے ہی پسند نہیں کرتا اور تمہیں جیمز جراسیم سے مسئلہ ہے نا تمہیں ایلرڈی ہے نا اصل میں ٹائلر کو گندگی سے ایلرڈی تھی اس لیے یہ نکلی نانا اپنا ڈائپر جو پوری طرح سے گندہ تھا اسے نکال کر ٹائلر کی موہ پر لگا دیتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے بیکا آ کر نانا پر چھپٹ پڑتی ہے اسے پکڑ کر آنکھیں پھوڑنے کی کوشش کرتی ہے ٹائلر کو بھی بہت خصہ آیا وہ بھی اپنا کنٹرول کھو چکا تھا اس پاگل آدمی جو اس کی بین کو مار رہا تھا اسے فریج کی پاس دھکا دیتا ہے پھر بار بار فریج سے اسے اتنا مارتا ہے کہ اس کی جان ہی لے لیتا ہے جو کرنے کے بعد ٹائلر زور زور سے چلدانے لگا بیکا بڑی مشکل سے اپنے بھائی کو شان کر کے گھر سے باہر لے آئی انہوں نے دیکھا کہ ہماری موم پوریس کو لے کر یہاں آ گئی ہے اب بچوں کی موم ان کے پاس آ کر بہت رونے لگی بیکا اپنی موم کو سنبھالتی ہے ایدوسرے کی گھڑے سے لگ کر بہت روتی ہے اس فلم کی کہانی یہی برخیت مچاتی ہے